پاکستان سے آ کر اٹلی میں رہنے والے ایک زہریلے امام نے اپنے بیانوں سے جورجیا میلونی کی سرکار کو پریشان کر رکھا تھا یورپ سے کہانی ہے خاص طور سے اٹلی سے یہ کہانی ہے کہ ایک مسلم امام کلیرک وہاں پہ تھا جس کو نکال دیا اس کو بولا تم واپس جاؤ پاکستانی تھا ایکچولی پس پھر کیا تھا اٹلی کی پی ایم نے کٹرپن تھی امام کو دیش سے نکالنے کا فرمان جاری کر دیا اٹلی میں جورجیا میلونی کی گورنمنڈ نے ایکسپل کر دیا ہے ایک ریڈیکلائز مولا کو ایک مولوی کو اتنا ہی نہیں پاکستانی امام کا نباس پرمٹ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا دوہزار تئیس سے اس نے زہر بھرنا شروع کر دیا لوگوں میں اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستانیوں سے یہ پوری دنیا پریشان ہے یہ ریڈیکل اسلامیسٹ آئیڈیالوجی پروپگیٹ کرتا تھا اٹلی میں ٹیکس نہ دو کیونکہ ان کے مرضی کے کام نہیں ہو رہے کیونکہ ہماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو اٹلی اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا تو ٹیکس نہ دو مجھے تو ایک بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کو ویسٹ پسند نہیں ہے اگر آپ کو پسچن پسند نہیں ہے تو جاتے کیوں ہوں ماں پہ تو آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور آپ نے رہنا بھی یہاں پہ تو آپ نے اپنی خالا جی کا گھر سمجھ لیا یہی اگر مسلم دیش میں ہوتا نا یہی اگر مسلم دیش میں ہوتا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ تم کر کے دیکھو یہ یہ دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا بس بہت ہو گیا اس سے زیادہ نہیں انف از انف بلکہ جورجیا میلونی اس وقت یہاں پہ کہہ رہی ہیں اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے بس اب ویسٹ جاگ چکا ہے اب ایک ایک کر کے چن چن کر کے وہ لوگ ڈپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی پولیس ایکشن لے رہی ہے یہ جو آج تک چلتا چلا گیا نا دوستوں کی یورپ سے کہانی ہے خاص طور سے اٹلی سے یہ کہانی ہے کہ ایک مسلم امام کلیرک وہاں پہ تھا جس کو نکال دیا اس کو بولا تم واپس جاؤ پاکستانی تھا ایک چلی اس کو جورجیا میلونی کی سرکار نے بولایا کہ بھگو یہاں سے پہلی فرصت میں نکلو اٹلی سے اور اس کا بوریا بستر باندھ گئے بلکل اور لات مار کے اس کو نکال دیا کیوں نکالا اور ایسا کیوں اب ویو بنتا جا رہا ہے یورپ میں رائٹ کہ نکالو 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 ایسی پارٹیز آ رہی ہیں پار میں سٹریٹ پہ لوگ آ رہے ہیں یورپینز اب سڑک پہ آ گئے ہیں کافی ٹائم تک تو یورپینز سو رکھے تھے ان کو بڑا ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم ایسا بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم رنگ بھید کر رہے ہیں ہم ریسسٹ ہیں اب یورپینز کہہ رہے ہیں کہ یار چڑو تمہیں جو بولنا ہے بولو یہ ہمارے دیش کا بیڑا گھر کر رہے ہیں ہمارے گھروں کا بیڑا گھر کر رہے ہیں now we have to fight back یہ میں بہت پہلے پریڈک کر چکا تھا دوستوں اس کو میرا ایک آرٹیکل ہے کیلیف آف لنڈن وہ میں نے لکھا تھا دوہزار سترہ میں ٹھیک ہے اور تب بھی میں نے لکھا تھا کہ یہ پرابلم یوکے میں ہے جتنا مجھے دکھا اب یہ اٹلی والا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں this is fascinating ظلفکار خان ہے اس کا نام چون سال کا پاکستانی امام ہے بولونا اٹلی میں تھا اس کو آٹھ اکٹوبر کو نکال دیا بولا کہ تم پہلی فرصت میں نکلو یہاں سے یہ پہلے تو چپ تھا دھیرے دھیرے دوہزار تئیس سے اس نے زہر بھرنا شروع کر دیا لوگوں میں یہ ریڈیکل اسلامیسٹ آئیڈیالوجی پروپگیٹ کرتا تھا anti-western anti-semitic homophobic اور anti-feminist rhetoric تھا اس کا یہ کہتا تھا کہ جو state نے tax تمہارے اوپر لگائے یعنی کہ اٹلی نے جو تمہارے اوپر tax لگائے تم وہ tax مد دو اٹلی کو claiming resources to stay within the muslim community and refer to homosexuality as a disease that muslims must combat اس کے علاوہ اس نے ویڈیوز پوسٹ کرے نومبر دوہزار تئیس سے لے کر اپریل دوہزار چوبیس تک ویسٹرن کنٹریز کو بولا کہ تم اسرائیلیوں کو سپورٹ کرتے ہو اور اس نے بولا کہ اللہ اللہ سے اس نے فریاد کری دعا کری کہ جو ویسٹرن پشمی دیش ہیں مغرب کی دیش ہیں ان کو برباد کر دو اور اس نے حماس اور حزباللہ کی تعریف بھی کری پھر زلفکار خان نے اس نے مئی دوہزار چوبیس میں ایک موسک میں حماس کی بڑی تعریف کری بولا کہ وہ اپنے لینڈ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہ بولا کہ وہ ٹیررس گروپ نہیں ہیں انٹی سیمیٹیزم یعنی کی جوز کے خلاف جو کوئی بھی کام ہوتا اس کا انٹی سیمیٹیزم بولتے ہیں میں لوزلی آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہہ رہا ہی ایسا کچھ ہونا ہی نیچے یہ بیکار ہے اور اس نے امریکہ اور اسرائیلیز کو ٹیررس بتایا اور بولا کہ حماس حزباللہ سیریا ایران یمن یہ کبھی سیویلینز کو حام نہیں کرنا چاہتے اور پھر اس نے اللہ سے دعا کری کہ ویسٹن کنٹریز پہ کو ان کا برا ہو جائے ڈسٹروئ ہو جائے وہ اور پھر اس نے ایٹالین کانسٹیوشن کو سنیے گا یہ مجدار آدمی ہے اس نے ایٹالین کانسٹیوشن کو ڈیفینڈ کرا اب میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں پھر میں آگے بتاؤں گا اس کو مجھے تو ایک بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کو ویسٹ پسند نہیں اگر آپ کو پسچن پسند نہیں تو جاتے کیوں ماں پہ اور وہی سیم دیکھئے ریڈیکل اسلامیسٹ ہے نا ان کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا بھارت میں بھی یہی کرتے ہیں ہر جگہ ایک ہی طریقہ ایک طریقہ ہے کام کرنے کا ٹھیک ہے پہلے آپ جاؤ کہیں پہ کسی بھی دیش میں اور وہاں پہ جا کے آپ اس دیش کے سمویدھان کو سمجھو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ اور آپ ہیومن رائٹس کا فائدہ اٹھاؤ اس نے کیا بولا زلفکار خان نے امام ہے یہ کہہ رہا ہے ویسٹرن کنٹریز خود ایک ویسٹرن کنٹری میں رہ رہا ہے خود ایک ویسٹرن کنٹری میں رہ رہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس دیش میں تم رہ رہے ہو یہ وہاں کے مسلمز کو بھڑکا رہا ہے اور بول رہا ہے بھائیوں جس دیش میں تم رہ رہے ہو جس ملک میں اٹلی میں تم رہ رہے ہو جس کا تم نمک کھا رہے ہو جہاں پہ تم کام کر رہے ہو تم اس کو ٹیکس مت دو تم بگاوات کر دو اپنے ملک سے یہ بھڑکا رہا ہے اور جب اس کو یہ بولا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے تمہارے خلاف قانون ہی کروائی ہوگی تو زلفکار خان نے سمپل سی بات یہ بولی ہے کہ یہ تو فریڈم او سپیچ ہے یہ تو فریڈم او سپیچ ہے دیکھیں کتنی خوبصورتی کی بات ہے یہ یہ تو فریڈم او سپیچ ہے آپ کا کانسٹوشن مجھے علاو کرتا ہے یہی اگر مسلم دیش میں ہوتا نا یہی اگر مسلم دیش میں ہوتا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ تم کر کے دیکھو یہ اٹلی میں جورجیا میلینی کی گورمنٹ نے ایکسپل کر دیا ہے ایک ریڈیکلائز مولا کو ایک مولوی کو جو کہ ایک پاکستانی نجات مولوی زلفکار نام اور اب ان کو کیوں ایکسپل کیا گیا کیوں نکالا گیا ہے ایک ایکسٹریمسٹ مولا کو جس کا تعلق پاکستان سے اٹلی سے اس کو کیوں نکالا گیا اور انہیں کیوں نکالا ہے اس کی وجہ پہلے آپ کے سامنے رہے آپ کو پتہ یہ ویسے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ اس طرح کی جو حرکتیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کے جب وہاں سے نکال دیا جاتا ہے خبر یہ ہے جناب کہ مولنیز اٹلی ایکسپلز پرو ہماس اینٹ ایکسٹریمسٹ مولا امام زلفکار خان فروم اٹلی یہ اکٹوبر ایٹھ 2024 کو اٹالین منسٹر کی طرف سے آرڈرز جاری ہوئے ہیں اور ان کو جو ڈپورٹ کیا گیا ہے زلفکار خان کو جس کی کہ میں آپ کو اب یہ تصویر دکھائی دیتی ہوں یہ مولا صاحب جو ہے مولوی صاحب آخر کیا وجہ ہوئی کہ ان کو ڈپورٹ کیا گیا اس کے جو آرڈرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ڈیکری جاری کی گئی اور 54 ڈیئرز اولڈ ہیں 54 ڈیئرز ان کی ایج ہے 1995 سے یہ اٹلی میں رہ رہے تھے اور انہوں نے اٹلی کے لوگوں کو جس موسک میں کھڑے ہوکے ممبر پہ کھڑے ہوکے یہ سرمن دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس دینا چھوڑ دو اٹلی میں ٹیکس نہ دو کیونکہ ان کے مرضی کے کام نہیں ہو رہے کیونکہ ہماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو اٹلی اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا تو ٹیکس نہ دو کیونکہ اچھا صرف یہی نہیں کہا انہوں نے یہ جو مولوی ذلفقار ہیں انہوں نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے کافی اکسایا لوگوں کو اور یہ اس طرح کے فتوے دیتے رہے ہیں جس میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فنڈامینٹل اسلامیسٹ ذہن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو کس کس چیز پر انسائٹ کر سکتا ہے سب سے بڑی بات تو آپ یہ جان لیں کہ ان کنٹریز میں ویسٹ میں امریکہ میں یورپ میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ٹیکس نہیں دینا تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ذلفقار مولوی صاحب ہیں انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ اٹلی بھی پاکستان ہے انہوں نے یہ اٹلی کو فرانس کو یورپ کو جہاں پر یہ اتنے ڈیکیڈ سے رہ رہے ہیں ان کنٹریز کو بھی انہوں نے پاکستان سمجھ رکھا کہ پاکستان کی ہو گیا جو ٹیکس نہیں دینا وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہی ٹیکس ہزاروں لاکھوں لوگ ایسی ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں اتنے اتنے بلینئرز ہیں وہ ایک ایک لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں اور جب کوشفارے جمع کرنے کی بات آتی ہے تو چھپ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے وہاں پہ تو لاؤ تک نکالے گئے کہ اچھا آپ ٹیکس نہیں دھو گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا پھر بھی نہیں دیتے اور ٹیکس جمع کرنے والے اپنا سمو لے کر چلے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ان کنٹریز کو یہی سمجھا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ رہ رہے ہیں تو لوگوں کو اکساؤ بھی جس طرح وہاں پہ ہجوم جمع کر مار دیتے تھے تو یہاں پہ بھی وہ اکثر اس طرح کی انسائیڈ کرتے رہتے تھے کافی دیکھا گیا تنگ آگئے دیکھیں یوکے میں بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی لوگ تنگ آئے ہیں اس طرح کی جو شدت پسند ایکسٹریمیسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس سے اب یہاں پہ بھی یہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی نے اور فرانس نے ان اور یوکے میں کچھ کنٹریز نے اس طرح کے اقدامات اٹھائیں ہیں سٹیپس لی ہیں اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پلیز پہلے وہ بہت ریکویسٹنگ کرتے رہتے ہیں لوگوں سے ایسے جو ایکسٹریمیسٹ مولوی مسلمز یہاں ان کنٹریز میں رہتے ہیں ان سے بڑی یہ ریکویسٹ کرتی ہے حکومت کے نہیں کریں اس طرح بڑی چھوڑ دی لیکن پھر ایک ٹائم جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو کرنا بڑتا ہے یہ جتنے بھی ایسے ذلفکار خان جیسے پگلیٹ حرکتیں کرتے ہیں یہ ویسٹن کنٹریز میں کرتے ہیں دوستو they do it in ویسٹن کنٹریز یہ کبھی مسلم دیشوں میں نہیں کرتے آپ کر کے دکھا دو یہ تو بہت بڑی بات کر رہا ہے پاکستان اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتا ہے جھوٹی صحیح جھوٹی ہی صحیح پاکستان اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتا ہے آپ پاکستان میں کر کے دکھا دو اس آئی آپ کو اٹھا کے لے جائے گی کالی ویگو آئے گی بیٹھا کے لے جائے گی چار دن کے بعد چھوڑے گی چار دن کے بعد آپ ایسے مسکراتے ہوئے نکلیں گے سوفٹوئر اپ ڈیٹڈ آپ کا ہوگا آپ کہیں گے پاکستان جیسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے آئی ایس آئی کے پاس ہے خاص انسٹرومنٹس جس سے وہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ ساؤگی ریبیہ میں جا کے دیکھیں یہ ساری کی ساری نا یہ ریڈیکل اسلامسٹ پولٹیکس ہے دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کہیں پہ بھی دیکھنا بھارت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ریڈیکل اسلامسٹ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں میں ریڈیکل اسلامسٹ کی بات کر رہا ہوں ان کا گٹھ جوڑ لیفٹ کے ساتھ رہتا ہے وامپنتیوں کے ساتھ وامپنتی بھی اتنے گدھے ہیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں اور جب ان کو یہ بات بھلی بھات ہی اس چیز سے پریچت ہیں کہ کسی بھی اسلامک دیش کے اندر یہ گٹھ جوڑ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ریڈیکل اسلامسٹ کا سعودی عربیہ میں لیفٹ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہے وہاں پہ لیفٹ ہے ہی نہیں مسلم دیش میں لیفٹ ہو جائے وہ پنپنے نہیں دیتے سرطن سجدہ سٹریٹ اوے اور کومنسٹ کنٹری میں اسلام کو نہیں پنپنے دیتے چائنہ دیکھئے شنگ جانگ پروونس میں پندرہ سو مسجد ہیں توڑ دیئے انہوں نے کیا بول کے کہ مسجد میں گمبت ہے کہاں گمبت تو چائنہ کا ارکیٹیکچر ہے ہی نہیں آپ دماغ دیکھئے ان کا چائنیز کا چائنیز کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مسجد مسجد کے پر گمبت ہو دوں گول اس نے بولا یہ تو چائنیز ہے نہیں یہ کہاں تو ارب سے آیا ہے کہاں سب ارب سے آیا ہے کہاں نہیں چائنہ میں بناو گے تو ہمارے حساب سے بناو گے چائنیز نے قرآن چینج کر دی ان سے بولا کہ بھئی قرآن کے اندر کوئی چائنیز آدمی تو ہے ہی نہیں کسی چائنیز آدمی کی تو کہانی اس میں ہونی چھے آپ نے کتنے لوگوں کو منشن کر آیا ہے قرآن میں کتنے لوگوں کا نام لیا ہے آپ میں اس میں ایک بھی چائنیز نہیں ہے تو جو وہاں پہ مولوی مولانا تھے انہوں نے بولا کہ نہیں ایکچولی ایسا حساب کی یہ تو جو قرآن جو تھی جو نازل ہوئی یا ریویل ہوئی یہ تو سعودی عرب میں ہوئی تو اس میں چائنیز کا کیا مطلب ہے کہہ رہے کیسے بچوں علی بات کر رہے ہو تم رہ رہے ہو چائنیز میں کھا رہے ہو چائنیز میں اس میں کوئی چائنیز کیریکٹر نہیں ہے چینج کرو انہوں نے پوری قرآن ایڈٹ کر دی اپنے حساب سے اب اس میں چار پہ چائنیز کیریکٹر ڈال دی پوچھا اماموں سے یہ جیسے امام ہے نا ازول فکار خان دیکھو جہاں پہ چلتی ہے وہاں پہ ریڈیکل اسلامسٹ اپنی چلا دیتا ہے وہ چلا دیتا ہے اپنی تم چائنیز میں چلاو مزہ آ جائے گا تمہیں اس نے بولا کہ نئی سب ہم سور حرام ہیں ناچنا گانا حرام ہیں شراب حرام ہیں تو چائنیز کومنس پارٹی نے اکھٹا کر رہا ہے اماموں کو بولا کہ ٹھیک ہے تمہوں نے ہم دعوت کر رہے ہیں تو آئے دوڑے دوڑے دعوت میں شراب تھی اور سور تھا پہلے بولا امام صاحب اور کئی سو امام مطلب ایسا نہیں کہ ایک دو کئی سو امام پہلے یہ سامنے سور اس کو کھاؤ کہ نہیں کھائیں گے کہہ نہیں کھاؤگے تو پھر اس دنیا سے جاؤگے تو امام نے بولا شوق سے کھائیں گے کھایا ٹائٹ بھی کر دیا ان کو سمجھے ٹائٹ ٹائٹ بھی کر دیا اور پھر بولا ناچو یہ فوٹو ہے ناچتے ہوئے امام کی دوستو یہ بھی غلط ہے جو چائنا کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جو چائنا کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو امام کر رہا ہے وہاں پہ اور اس جیسے امام جو اٹلی میں کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے آپ ایک شریف لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو نہیں پسند ہے ویسٹ آپ مت آپ آتے کیوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آج تک پاکستان میں تم کرتے زہر پھیلاتے تمہارے جیسے زاکر نائک ٹائپ کے چھوٹے تم اردو سپیکنگ زاکر نائک بن جاتے تم گند مچاتے وہاں پہ اپنا پاکستان میں وہاں پہ اتنا مچا ہوا ہے تم بھی مچا لیتے نہیں ان کو جانا ہے ویسٹن کنٹریز پھر وہاں پہ فساد کرنا ہے اور جب وہ نکالیں گے وہاں سے ایکشن لیں گے پھر آپ کو ویکٹم کارڈ پلے کرنا ہے پھر آپ کو کانسٹیوشن کا حوالہ دینا ہے یہ سارے ڈرامے کرنا ہے بوس اب ویسٹ جاگ چکا ہے اب ایک ایک کر کے چن چن کر کے وہ لوگ ڈپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی پولیس ایکشن لے رہی ہے یہ جو آج تک چلتا چلا گیا نا اب نہیں چلے گا ہے can you imagine آپ کو ان کنٹریز نے سب کچھ دیا روٹی پانی کپڑا یعنی یہ تو فنڈامینٹل جو آپ کی نیڈز تھی وہ تو پوری کی ہی گی لیکن اس کے علاوہ آپ کو ایک لیوش لائف سٹائل یعنی آپ بڑی آسانی سے اتنی فیسیلیٹیز دیں کہ آپ نے اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھایا لکھایا آپ کی اولادیں وائٹ کالر جوبز بھی کر رہی ہوں گی اچھے اچھے اس میں آپ نے بزنسز بھی بنا لیے اب آپ اس سٹیج پر پہنچ گے مانکہ گھر سمجھا مجھے مانکہ باپ کا ہی گھر لگتا ہے آپ نے سمجھا جو کہ آپ یہ اس طرح کی جو حالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنا گھر سمجھے تو آپ اس طرح کی سیچویشن نہ آئے تو یہ جو حالات ہیں اس نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اب انہوں نے ایکسپیل کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ پوری ڈیٹیلز جاری کی گئی ہے صرف یہ نہیں کیا کہ اچھا یہ نکل جواب یہاں سے نہیں انہوں نے بتایا کہ کس جگہ پر انہوں نے کہا کیا کہا کیا کہا اور کیسے اچھا حماس اور اسرائیل کی جنگ میں پودھ پڑے یہ بھی جس طرح پاکستانی وہ اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ نکالتے ہیں وہاں پہ مولوی پاکستان کے اندر پروٹیسٹ نکالتے ہیں حماس اور اسرائیل میں حماس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پولیس کو مار مار کے عدم ہوا کر دیتے انہوں نے کہا لو پھر کیا یہ بھی ہماری خالہ جی کا گھر ہے وہاں پہ بھی انہوں نے انسائیڈ کرنا شروع کر دیا انٹی سیمیٹیزم سٹارٹ کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا دیکھیں آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھئی جہاں پر آپ کو ایسا کرنے دیا جاتا ہے وہاں پہ چلے جائیں بہت صرف اتنی سی اب یہ کنٹریز ان کو کہنا شروع آپ کو نہیں پسند آپ کو ہمارا رہنس ہے نہیں پسند آپ کو ہمارا کلچر نہیں پسند آپ کو یہ نہیں پسند آپ تو اسرائیل کے بڑے خلاف ہیں آپ تو ویس کے بھی بڑے خلاف ہیں تو یہاں پہ مو چکے کیوں آگئے ہو آ ہی گئے اگر تمہیں پتا نہیں تھا آپ تمہیں تو پوری زندگی گزاردی پتا چل گیا تو آپ پسٹے لے جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسی کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم بیشتے ہیں آپ کو اب انہوں نے یہ اقدام لے لیا اب یہ سٹیپ لے لیا دیکھیں یہ ایک بہت بڑی یہ alarming situation ہے یہ یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو اٹھا اٹھا کے جو بھی ایسا extremist mindset ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیکس نہ دینے پر اکسار ہیں کوئی country یہ برداشت کرے گا آپ سوچیں آپ جہاں سے آئے ہیں پاکستان کے اندر کوئی اگر ایسا کرے گا کہ اکسانہ شروع کر دے گا ٹیکس نہ دو تو اس کو چھڑا جائے گا پھر وہاں پہ تو پھر بھی وہ کہیں پدلی گلی سے نکل نکل جائے گا ان countries میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور آپ نے رہنا بھی یہاں پہ تو آپ نے اپنی خالہ جی کا گھر سمجھ لیا لیکن اب وہ خالہ جی کا گھر جس کو آپ سمجھ دیتے تٹنار صاحب یہ کرتے رہے کہ پارکوں کے اندر کتوں کو نہ لے کر رہے ہیں جن کے پارکیں انہی کو کہہ دیئے تو اسی نہ ہو کیونکہ ہم کبھی کبھی آ جاتی ہیں آپ کی تو روٹین ہے جہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کی روٹین ہے ووک کے لیے صبح یہ کبھی کبھی جاتے تو کہتے ہیں بورڈ لگا دیئے کتے نہ لاؤ کیونکہ آپ کے لیے کتا جو ہے وہ ناپاک ہے میں حرام کہنا لگی تھی وہ تو تو الگ بات ہے مطلب اور وہاں پہ گدے بھی کھاتے ہیں وہاں پہ گدے کتے سب کھا لیتے ہیں پتہ ہی آپ کو لوری تو ایسی کھا کھا کے ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی کھایا ہی ہو کچھ پتہ نہیں کہہ نہیں سکتے تو یہ ہوا ہے سر یہ ایک بڑی alarming situation میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سمجھ جائیں نہیں تو آگے بہت کچھ ہے یہ دیکھ لیں یہ کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا بس بہت ہو گیا اس سے زیادہ نہیں enough is enough بلکہ جورجیا میں لوگ نہیں اس وقت یہاں پہ کہہ رہی ہیں اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے میں نے اسی لئے تصویر لگائی یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کس کو کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے ایسے مولمیوں کو اچھا شکل پر دیکھیں کیسی شیطانی برس رہی ہے یہ یعنی نظر آ رہا ہے کہ کوئی تیلی لگانی ہے کہیں پر یقین کریں میں ویسے جج نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کو لگنی تھا اتنی لمبی آپ کی داڑی آپ تو وہاں پر دیکھیں پروٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کو اگر پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جی اگر بچوں پہ کہیں پہ سیویلینز پہ ممباری ہوئی نکل کے پروٹیسٹ کر دی ہاتھ جگہ پر یہاں پر وہ کرنے دے رہے ہیں آپ پروٹیسٹ پیسفل کر دیتے ہیں ایک دو مرتبہ آپ وہاں کے لوگوں کو اکثار ہیں کیونکہ آپ کو اپنے رولز اور ریگولیشنز چاہیے تو پھر اے تفیر انجی تفیر انڈی سہی